بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل مسلمس ان یورپ ویورس آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے کہ یورپ میں ونڈر کیسے ہوتے ہیں بیلجیم میں ونڈر کیسے ہوتا ہے دن کیسے گزرتا ہے ہمارا تو سب سے پہلے تو جو موسلم کومن ہے یہی کہ دیج ہوتا ہے وہ شاٹ ہو جاتا ہے ونڈرز میں اور جو راتیں ہوتی ہیں وہ لانگ ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جو ہمارا فجر ہوتی ہے یہاں پر وہ ہونے لگتی ہے صبح کے تقریباً چھے بجے نومبر میں ہو رہی ہے صبح کے چھے بجے فجر لیکن دسمبر تک سات بجے تک فجر ہوگی بہت دیر سے فجر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایٹھرٹی سے لے کر نائن او کلوک تک صبح کے نو بجے تک جو وہ سورج بھی نکل جاتا ہے روشنی ہوتی ہے سورج تو کافی دیر سے سو کر اٹھتے ہیں لیکن انسان جو ہوتے ہیں وہ کافی جلدی ہو جاتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ فجر کا ہی ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو شاپنگ پہ جانا آپ کو یا کوئی کام اس صبح کا تو آپ ایزیلی کر لیتے ہیں ساڑھے بارہ بچے یہاں زہر ہو جاتی ہے دھائی بچے اثر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً ساڑھے چار کا ہوتا ہے آپ سوچوں کہ اتنی جلدی دن گزارتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اصل میں بچوں کو صبح سکول جب ہم چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کبھی کبھی اندھیرہ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹھٹی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں اصل میں جو یہ فجر زہر اثر کا جو ٹائم ہے وہ اس لیے اتنا شاٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارچ میں اور اکتوبر میں مارچ کے اینڈ میں اکتوبر کے اینڈ میں گھڑیوں کا ٹائم چینج کر دیتا ہے یعنی کہ مارچ میں جو تب وہ ایک گھنٹہ آگے ہو جاتا ہے اور جو اکتوبر ہوتا اس میں ایک گھنٹہ پیچھے ہو جاتا ہے اس لیے یہاں پر سورج صبح نو بجے نکل رہے ایک گھنٹہ پیچھے ہونے کے بعد لیکن جب ایک گھنٹہ اگر ہم آگے رکھیں یعنی اس کا جو ایکچول ٹائم ہے بیلجیم کا تو صبح کے دس بجے سورج نکلے گا اس لیے یہ لوگ ایک گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں تو دن بہت جلدی گزا جاتا ہے کیونکہ ساڑھے چار بجے ہی تقریباً اندھیرہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر ہمیں شاپنگ پہ بھی جانا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے ونٹر میں شاپنگ کرنا کیونکہ آپ سوچ لیں کہ ساڑھے بارہ بجے اگر زہر ہوئے تو ایک بج جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے پھر اس کے پاس اگر جاؤ تو واپس آتے آتے اثر کی جو نماز ہوتی ہے اس کا سمجھ لیا انڈ ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو جب ہم اثر کی نماز پڑھے بھی لیتے ہیں پھر فوراں ہی مغرب ہو جاتی ہے اور اگر آپ اثر پڑھ کے چلے گئے ہیں تو مغرب تو آپ کی دیفنیٹی جانی ہے تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مغرب پڑھ کے جاتے ہیں لیکن مغرب پڑھ کے بس ان شاپس میں ہم ویزٹ کر سکتے ہیں ان شاپس میں ہم شاپنگ کر سکتے ہیں جو رات کے آٹھ وی تک اوپن ہے یہ اس وقت جو ہے میں گھر سے بھار تھی مغرب ہو چکی تھی اور یہ مغرب کا ٹائم ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ اندھیرہ نہیں ہے ابھی فیلحال تو اس طرح سے ہمارے جو ڈیس ہوتے ہیں بہت فاسٹ گزر جاتے ہیں ساڑھے چھے بجے جو ہوتی ہے وہ عشاء کی ٹائم ہی ہوتی ہے تو رات تو مطلب اتنی جلدی ہو جاتی کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے مطلب پانچ بجے کے ٹائم بھی اگر آپ گھر سے بھار جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت اندھیر ہے بہت رات ہو گئی اور چھے ساتھ بہتے ہیں تو بس دری لگ رہا ہوتا ہے گھر سے بھار جاتے ہو لیکن لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے لائف کو اس کے علاوہ دن تو یہاں بہت جلدی گزر جاتا ہے لیکن رات بہت لانگ ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً بارہ یا گیارہ آورز کیا ہوتی ہے تو اس لئے جب میں سنگل تھی اس وقت تو رات تو گزارنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ انہیں پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی ٹی وی دیکھ رہتے تھے ٹی وی بھی کتنا دیکھیں انسان کوئی گیم کھیل لیا بہت بورنگ ہو جاتی تھی لیکن شادی کے بعد بچے ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے دن اور رات کہاں گئی کچھ پتہ ہی چلتا ہے نورمائی تو ہوتے ہیں میں بچوں کو جدیس ہرا دیتی ہوں خود بھی انہیں ساتھ جدیس ہو جاتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سرانے کے بعد میں اپنی ویڈیو کا وائس آور کرنے بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہاں پہ راتیں گزارنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو سردیوں کی بات کروں تو یہاں ٹھنڈ تو بہت ہوتی ہے میں یہاں پہ اگر سپٹمبر میں ہی ٹھنڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہیں لیکن اکتوبر میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی اچھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ سکس سیون یا فائف تک ٹیمپریچر چل جاتا ہے لیکن نومبر دیسمبر جنوری فروری سپیشلی ایسے منس ہوتے ہیں جس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ زیرو سے منس تک جاتا ہے اور یہاں گاؤں دیہات میں تو فریزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی برف جمعہ شروع جاتی ہے چیزوں کے اوپر لیکن شہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے اتنا شہر میں تھنڈ بہت ہوتی ہے لیکن فریزنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور ہم جو سٹیز میں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہاں پہ تھنڈ کو گزارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تھنڈ میں مطلب بچوں کے ساتھ تھنڈ میں رہنا بچے بیمار بھی بہت ہوتے ہیں تھنڈ کی ویسے خاصی نزلہ زکام سب بلکل نارمل ہے ٹوینڈ ٹوینڈ ٹو کی بات کروں تو اس سال تو بہت گرمی رہی ہے اور گرمی ہے تقریباً اکتوبر تک ہی رہی ہے نومبر میں بھی ہلکی ہلکی گرمی تھی نومبر میں جا کے کچھ موسم بہتر ہوا ہے تو یہاں پہ اب تھنڈ سٹارٹ ہوئی ہے ایدروائز یہاں پر سب کو ایسا رہتا ہے شاید اس سال تھنڈ نہیں آئے گی سال گرمی ہی رہے گی کیونکہ بہت زیادہ گرمی رہی ہے آپ سنو کی بات کی جائے تو سنو نومبر میں دسمبر میں کئی سالوں پہلے یعنی 20-25 سال پہلے کی باتیں ہو جاتی تھی اور یہاں پہ ٹھیک ٹھیک سنو رہتی تھی لیکن پپولیشن زیادہ ہو گئی ہے تو اب یہاں اتنی سنو نہیں ہوتی دسمبر میں جنوری فروری میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے لائک دو سال پہلے ہوئی تھی فروری میں اور اب نہیں ہوتی ہے اور رات تو بس ایسے آ جاتی ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا اگر سپٹیمبر میں بارشیں بہت ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں تو اسی کے بعد جا کر ہی تھنڈ سٹارٹ ہوتی ہے ادرواز اتنی تھنڈ نہیں ہوتی سٹارٹ اور سنو ہو جاتی ہے تو سنو کے وقت تو اتنی زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی لیکن جب سنو میلٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو تھنڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں کی لوگ جو ہیں وہ سنو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بارش تو یہاں پر بہت ہوتی ہیں یعنی کہ گرمیوں میں بھی بارش دھوپ میں بارش ہو جاتی ہے اور صبح شام کسی بھی وقت بارش ہو جاتی ہے کبھی تیز ہوتی کبھی کم ہو جاتی ہے یہ اصل میں رات کا وقت ہے اور یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں میں خاصے ساتھ یا آٹھ بچے کا یہ ٹائم تھا لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کے اس لگ رہا کہ بہت زیادہ رات ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہاں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ بلکل پیکٹ ہوتے ہیں لیکن تھنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے گھر جو ہوتے ہیں وہ گرم گرم سے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایزی لی گھر کے اندر ہلکی تھنڈ میں رہ سکیں جی گھر کی تھنڈ ہوتی ہے نا تو وہ گھر میں پتہ نہیں چلتی لیکن ہر گھر میں ہیٹر ضرور ہوتا ہے آپ چاہے تو ہم گیس ہیٹر یوز کرنے ہیٹر اگر زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے تو اور ہیٹر کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ الیکٹرک ہیٹر ہے منس یہ الیکٹرسٹی سے چلتا ہے اور یہ بھی گرم اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہیٹر کے بغیر یہاں بلکل گزارہ نہیں ہے جب زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ ویئرنگ کے میں بات کروں تو ہم کس طرح سے اپنا آپ کو کور کرتے ہیں تو یہ ٹو ٹائپس آف جیکٹس ہے میں پاس یہ ہلکی تھنڈ کے لیے ہے اگر ہلکی تھنڈ ہے تو میں اس میں اپنا آپ کو کور کر لیتی ہوں اور یہ زیادہ تھنڈ کے لیے ہے کہ زیادہ تھنڈ ہوتی تو اس سے میں اپنا آپ کو کور کرتی ہوں ساتھ میں موٹا سکاف پہن لیتی ہوں اور سنو میں بھی یہ ہی چل سکتا ہے اور اگر ہلکی تھنڈ ہوتی ہے تو میں لائٹ والی جیکٹ اور لائٹ سکاف ہی یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں ساکس اور شوز جو ہوتے ہیں مطلب موٹے موٹے شوز ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں ہم لوگ اور زیادہ تھنڈ ہوتی تو موٹے موٹے سوکس ہی پہنتے ہیں اور ڈبل ٹروزر موٹے والے وہ بھی وہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ تھنڈ جو ہے اس کو برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے سنو یا بہت زیادہ فریزنگ ہوتی ہے تو گلوز بھی پہننے پڑتے ہیں بچوں کی بات کے تو بچوں کو بھی ہم موٹے موٹے کپڑے ہی پہناتے ہیں اور یہ جیکٹس جو ہوتی ہیں وہ موٹی اور ساتھ میں کیپس گلوز اور یہ شال وغیرہ سوکس شوز سب چیزیں اس طرح سے بچوں کو کور کر کے رکھنا پڑتا ہے اگر ہم کور کر کے نہ رکھے خود کو بچوں کو تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں بہت جلدی تھنڈ لگ جاتی ہے تھنڈ میں ہمیں کور کرنا پڑتا ہے گھر میں بھی ہمیں اپنا کو کور کر کے ہی رکھنا ہوتے ہیں یہ گھر میں بھی کبھی کبھی زیادہ فریزنگ سے تھنڈ لگتی ہے مجھ سے میری ایک ریلیٹیف کہہ رہی تھی کہ یہاں پر تو آپ لوگ کو یوسٹ ہو جانا چاہیے یہ اتنی تھنڈ ہوتی ہے تو اتنا زیادہ کور کیوں کر دے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بات کور کرنے کی نہیں اگر ہم کور کرے یا نہ کریں اپنا آپ کو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تھنڈ کی ایسے تو اس لیے ہمیں اپنا آپ کو کور کر کے رکھنا پڑتا ہے اتنا تھنڈ سے بچنا پڑتا ہے تو یہ تھی ونٹر سے ریلیٹیڈ انفورمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہوفولی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ